ایکسپو میں ساتھ میں بین الاقوامی ہیلتھ ایشیا کی نمائش کے افتتا کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے صبحی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ہم وڈیروں اور جاگے داروں کے خلاف نہیں بلکہ نیجی جیلوں اور عورتوں کو زندہ درگو کرنے والوں کے خلاف ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ الطاف حزین اور صدرہ سفلی زداری کا ویشن ملکی مفاد میں ہے پوری قوم دہشتگردی کا شکار ہے عوام کے مسائل کو سنجید کی سے حل کرنے اور اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں جائی ٹارگٹ کلنگ اور اغوہ برائے تاوان کی وارداتوں میں کمی کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے عوام کا اعتماد بحال کریں تانون ناپس کرنے والے اداروں پر تاکہ حقیقت میں تانون کی حکمرانی ہو سکے ناجر برادری سکنوں کا ساس لے سکے اغوہ برائے تاوان کی جو بارداتیں اس میں کمی ہونی چاہیے ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ ہیلت نمائش کو ہر سال منقبت کرنے سے بین الاقوامی اسٹوک ہولڈرز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے گا اور غیر عوام کو سستی ادوائیات بھی میسر آئیں گی نمائش میں چین، تائیوان، بھارت، یو اے ای سمیت بیس غیر ملکی اور ستر ملکی کمپنیوں نے اپنی میڈیسن مطارف کروانے کے لیے اسٹولز لگائے تھے